آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے تینڈا کے اس فائف پورٹ والے دیوائس کی جس کی مدد سے آپ جو ہے وہ اپنے پی سیز کو کنیکٹ کر سکتے ہو آپ نیٹ ورکنگ کر سکتے ہو اپنے تین چار پی سیز کو ایک ساتھ جوڑ سکتے ہو اور سب سے بینیفیٹ اس کا یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کی وائر آ رہی ہے جس طرح بھی میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس جو ہے وہ نیچے سے ایک ہی وائر آ رہی تھی میرے ایک کمپیوٹر میں لیکن ابھی جو ہے وہ میں نے ایک اور کمپیوٹر بائی کیا تھا اپنے چھوٹے بائی کے لیے تو اس کے لیے جو ہے وہ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا تو اس کے لیے میں سرچ کر رہا تھا کہ وہ کس طرح اب ہم اس مسئلے کو دور کر سکتے ہیں تو پھر میں جو ہے وہ مارکٹ میں گیا اور مارکٹ میں مجھے یہ چیز ملی اس سے پہلے جو ہے وہ بہت ہی مشکل سے ہم دوسرے پی سی پہ انٹرنیٹ کنیکٹ کرتے تھے کبھی موبائل کے ساتھ کبھی کسی طریقے سے کبھی جو ہے وہ وائر کو دوسرے کمپیوٹر میں لگاتے تھے کبھی دوسرے کمپیوٹر میں تو اس کا حل اب یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈیوائز خریدنی ہے یہ ڈیوائز جو ہے وہ اس کے فائی فورٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو ایک انٹرنیٹ کی آپ کی وائر آ رہی ہے تو آپ نے اس میں کنیکٹ کرنی ہے تو اس کے بعد آپ یہاں سے چار آوٹوٹ لے سکتے ہیں تو دوستو پہلے تو میرا مائنڈ تھا کہ میں ایک اور راوٹر بائے کرلوں تو دوستو اگر تو آپ کو وائفائی نہیں چاہیے اور وائفائی آپ کے ہوم میں ہے لیکن آپ جو ہے وہ اگین اپنے راوٹر سے اپنی کیبل جو ہے وہ انٹرنیٹ کی علیدہ علیدہ اپنے ہر پی سی کو نہیں کنیکٹ کرنا چاہتے اور ایک ہی جگہ پر سارے پی سیز موجود ہیں تو پھر آپ یہ ڈیوائز خرید سکتے ہیں کیا بینیفٹس ملیں گے تو یہاں پر ہم اس کی جو لیمینیشن ہے اس کو ہم نے اتار دیا ہے ابھی بوکس کو ہم انبوکس کرتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح انبوکس کر لینا ہے اس کو اور یہاں پر یہ اتنی سی بہت ہی منی سی ایک دیوائز ہے یہ آپ کے پاس آ چکی ہے وہ جو آپ کے جو ٹیبل کے نیچے بھی فکس ہو سکے گی اور یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اس کے اوپر جو ہے یہ دوستو یہ دیکھئے یہ جو کیل ہوتے ہیں ان کی بھی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو اس طرح لگا بھی سکتے ہیں اس کی لیمینیشن کو اتارنے کی تو ہمیں فیلحال ضرورت نہیں ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کیمرے کے نزدیک سے اس طرح کے اس میں پورٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے وہ یہاں پر اس کا چارجنگ لگے گا اس ڈبے میں اور کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ ایک گھتا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر یہ چارجر ہے اس کا تو چارجر کی وائر جو ہے وہ دوستو لمبی ہونی چاہیے کیونکہ دوستو ہمارا تاربورٹ ہوتا ہے یا جو سوچیز ہوتے ہیں وہ تقریبا کچھ لوگوں کے نزدیک ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے دور بھی ہوتے ہیں تو ان میں یہ مسئلہ آتا ہے تو ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس کافی لمبی وائر ہے اس کی تو اگر میں اس کو یہاں پر کھول کے دیکھوں کہ یہ کتنی لمبی ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کے ملے گی تقریبا تقریبا یہ چار فٹ کی وائر ہے تقریبا یہ ٹھیک ہے تو یہ ایک نارمل سائز کی وائر ہے تقریبا اتنی تو ٹھیک ہوتی ہے اور یہ ہے اس کا منیو یہ چھوٹا سا منی سائز کا منیو ہے جس کے اوپر ساری انسٹرکشن لکھی گئی ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے اور کس طرح انسٹال کرنا ہے کوئی مسئلہ آئے تو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور یہ سپیشلی اکثر یہ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ جو ہے وہ کیمرہ کے لیے بھی ہوتی ہے میں نے ابھی فرنٹ کیمرے سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو یہ چیزیں اُلٹے نظر آ رہی ہوں گی تو اس کو آپ ایزیلی انسٹال کر سکیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کسی بھی پورٹ میں آپ نے انپوٹ دینا ہے اور چار جو دوسرے پورٹ بچیں گے ان سے آپ نے آؤٹپوٹ لے لینا ہے ٹھیک ہے ابھی اگر یہاں پر انٹرنیٹ کی میرے پاس کوئی وائر ہے ابھی میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس سے انپوٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں آپ نے یہاں پر انٹرنیٹ کی تار جو ہے وہ اس کو لگا دینا ہے یہاں پر پھر آپ نے اس کا جو چارجر ہے وہ یہاں پر اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ سوچ میں لگا دینا ہے اور اس کو سپلائی دے دینی ہے اس کے بعد یہاں پر دوستو ان چاروں سے آپ نے آؤٹپوٹ لے لینی ہے آوٹپٹ لینے کے بعد آپ نے ان جو بھی پیسیز ہیں آپ کے پاس کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے یا تین پیسی ہیں ڈائریکٹلی انٹرنیٹ دے سکتے ہو تو یہ بہت ہی کام کی چیز ہے میرے خیال سے یہ آپ کو اگر آپ نے یہ کیمرہ کی انسٹالیشن یا ان چیزوں میں آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ویڈیو رہی ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور زیادہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنا سکیں آپ لوگوں کے کام آ سکیں تو یہاں پر یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ایک مسئلہ کا بھی حل بتایا ساتھ ہی یہ میرے مسئلہ کا حل تھا اور مجھے لگتا ہے کافی لوگوں کو بھی یہ مسئلہ آ رہا ہوگا تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنا دی تھی تو یہ چیزیں اس کے ساتھ آئی تھی اور اس کی پرائس کے اگر ہم بات کریں تو کافی لوگ پرائس ہے اس کی تقریباً مجھے آٹھ سو کی مارکٹ سے ملی تھی تو اگر آپ اور بھی کم کروا سکیں تو کروا سکتے ہیں یا ایک کے جو ایریے کا بھی حساب ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے کی ملے گی لیکن اگر آپ نے جو ہاتھ پر تین چار پیسز کو انٹرنیٹ دینا ہے زائر ہے کوئی کمپنی ہوگی یا پھر کوئی بھی آپ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہوں گے تو اس کے لیے ایک منی سی ڈیوائس ہے تو یہ کوئی اتنی سے زیادہ پیسو کی تو نہیں ہے خیر اس کو آپ نے بائی کر لینا ہے اگر آپ کو بھی اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے ذریعے آپ کے جو ہے وہ سارے کمپیوٹرز کو یا سارے تو نہیں میں کہہ سکتا تقریباً چار کمپیوٹرز کو آپ انٹرنیٹ دے سکتے ہو تو دوستو یہ تقریباً جو ہے میں آپ کو اس کی لیمٹ بتا دوں تو یہ جو ہے وہ دس سے سو ایم بی پیر جو سپیڈ ہے وہ آپ کو دے سکتی ہے تو لیکن یہ کافی اچھی سپیڈ دیکھنے کو ملتی ہے اس میں اور یہ یہاں پر پیچھے دکھایا گیا ہے کہ آپ اس میں لیکٹوپ ڈیکسٹوپ 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 کچھ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہو اور یہ جو نئے قسم کے پرنٹر آ رہی ہیں وہ بھی جو ہے وہ آج کل اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو میرا کام تھا آج کس ویڈیو میں آپ کو ایک پرابلم کا حال بتانا جو کہ مجھے بھی آ رہی ہی تھی کہ میرے پاس پی سی جو ہیں وہ تین ہو چکے تھے لیکن انٹرنیٹ کی تار دو ہے وہ ایک تھی تو اگر آپ کو بھی اسی طرح کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ بھی اس ڈیوائیس کو بائی کر سکتے ہیں اپنے کہیں بھی اپنے مارکٹ سے جو کمپیٹر مارکٹ ہوتی ہے تو دوستو آج کس ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں تو ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں بہت ہی نیو اور اچھی اچھی ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیو ٹیک سے ریلیٹڈ ویڈیو ٹیک ریویوز اور اس طرح کی بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے ہم آتے رہتے ہیں اور آپ کے مسئلوں کا بھی حال بتاتے ہیں اور دوستو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہم آپ کے کومنٹس بھی دیلی ریڈ کرتے ہیں اور دیلی جو ہے وہ ان کا ریپلائی بھی کرتے ہیں جس کومنٹ پر ویڈیو بنتی ہو یا جو بھی مسئلہ لوگوں کو آ رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی ضرور حال بتاتے ہیں یا اپنی پوری کوشش کرتے ہیں بتانے کی تو دوستو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور نوٹسکیشن بیل کو بھی آن کر دیں ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک لے خدا آپیز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا